موسیقی لائک وہ بیٹھ پہ کونے پہ بیٹھ گئی اور اپنے دانت سے اس نے دو سے بند کر لیے اور وہ اسے لائک کچھ چیز سے پوزیس ہو گئی تھی لائک کوئی نیگٹیو چیز اس کے اندر انٹر کر گئی تھی دوستو آپ سبھی کا سوگت ہے اکشی واسیس چینل پر میں اکشی واسیس آپ کو ایسے پیرانومل انسیڈنٹ اور ایکٹیوٹیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ہمارے فالوور اور ہمارے سسکرائبر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں انسٹرگرام آئیڈی جیمیل آئیڈی اور ایک ایسا فون نمبر جو کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی پیرانومل انسیڈنٹ ہوا ہو آپ ہمیں اس نمبر پر واسیس اپ پر ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں میں اکشی واسیس اسے نیاریٹ کروں گا اپنی آواز میں ماننے والی بات تو یہ ہے کہ اکثر انسان کبھی کبار بہت پریت کو مانتا ہے اور کبھی کبار اسے سائنس کے نظروں سے دیکھنا شروع کرتا ہے کبھی کبھی آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ پیرانومل جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا یا پھر کوئی ہورر مووی دیکھنے کے بعد آپ کے بھی دماغ میں آتا ہوگا کیا یہ سب صرف بولنے والی باتیں ہیں لیکن اگر ہم اس لوجی کے اوپر جائیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ بھانگڑ یا کلدھارا ویلیج کے بارے میں یا پھر مہندیپوربالا جی کے بارے میں ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جہاں پر لوگ اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں اپنی آپ بیتی شیئر کرتے ہیں اپنی ریل انسیڈنٹ شیئر کرتے ہیں جہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جو ہیں پوزیس ہوگے تھے کیسے انہوں نے چیزوں کو اتروائے اپنے اوپر سے اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مجھے دیکھنے کو ملتی ہے جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں میں سوچتا ہوں اپنی آڈینس کو میں بتاؤں سب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے لڑکیاں جو بال کھولے کر کر کبھی بھی گھومنے نکل جاتی ہیں بہت زیادہ پرفیوم لگاتی ہیں بہت زیادہ اتر لگاتی ہیں بہت ایسے چٹکیلے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں یا دوپ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ست سور کے نکلتی ہیں اب دیکھیں یہ کوشن نہیں ہے آپ کی خوبصورتی پر لیکن میرے حساب سے آپ کو تھوڑا سا دیکھ کر چلنا چاہیے کہ آپ کی ٹھوکر کسی چیز پر لگ جائے کیونکہ میکسیمم میرے پاس بوائز کے کیس کم گرلز کے جاتا کیسز آتے ہیں جہاں پر ان کے اوپر پوزیشن ہو جاتے ہیں کسی جن کا کسی پریت کا کسی آتما کا اپنی ویڈیو سے میں آمیشہ کوئی نہ کوئی میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں آج کو جو ریال انسیڈنٹ ہے وہ ہمیں ویدی نے بتایا ہے ویدی جو کی جمہو کی رہنے والی ہے اس ویڈیو سے بھی آپ کو ایک بہت بڑا میسیج ملنے والا ہے تو ہو سکے اسے شیئر کیجئے گا جاہ سے آدھا چلیے وقت جایا نہ کرتے ہوئے سیدھا انسیڈنٹ کی اور چلتے ہیں یہ بات ہے دوہزار اٹھارہ کی جب ویڈی سکول میں ہوا کڑتی تھی ویڈی نے بتایا کہ جمہو میں سردیا بہت کڑاکے کی پڑتی ہے دسمبر میں ان کے جو سکول ہیں وہ دس سے بیس دن کے لئے پوری طریقے سے بند ہو جاتے ہیں اور انہی چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لئے ویڈی جمہو سے کٹرہ کے پاس ایک گاؤں کوٹلی جہاں پر ان کی نانی رہا کرتی ہے وہاں پر جایا کرتی تھی نانی ان کی کوٹلی میں جو گاؤں ہیں وہاں پر اکیلی رہا کرتی تھی کیونکہ نانو بہت ٹائم پہلے ایکسپائر ہو گئے تھی اب یہاں پر ایک کوشن کھڑا ہوتے ہیں کہ ایسے ٹائم پر نانی کا خیال کون رکھتا تو نانی کی جسٹ ایک چھوٹی سی گلی کے پیچھے ایک اور گھر تھا جس میں کہنے کو بولتے ہیں کہ رشتے بن جاتے ہیں وہاں پر بھی تو بزرگ لوگ تھے تو ویڈی انہیں بھی نانا نانی پکارا کرتی تھی ایک پوتی تھی ان کی جس کا نام تھا مانسی جو ویڈی کی بہت ہی اچھی دوست ہے ان کے پاپا ممی بھی وہاں پر رہا کرتے تھے لیکن کوٹلی گاؤں میں ویڈی کی نانی ویڈی نے بتایا جب سکول بند ہو جاتے تھے دسمبر سے جنوری تک کے لئے تب وہ اپنی نانی کے گھر جایا کرتی تھی اور وہاں پر بہت زیادہ کھیلا کرتی تھی مانسی کے ساتھ پورے دن وہ لوگ انجوائے کرتے تھے جمو میرے حساب سے ایک ایسی جگہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اگر آپ جمو کے رہنے والے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انہوں نے بتایا بات ہے دوہزار اٹھارہ کی جب وہ سردیو کی چھٹی میں اپنی نانی کے گھر پر گئی تھی کوٹلی گاؤں میں انہوں نے بتایا کہ سردیو اپنے ساتھوے آسمان پر تھی بہت کڑاکے کی ٹھنڈ پڑی تھی شام کو وہاں پر سب تین تین چار چار کمبل اڑ کے سویا کرتے تھے وہاں پر ویڈی ان کی ممی اور ان کا بھائی گئے تھے اور نانی کے گھر پر ہی رکے تھے وہاں پر جانے کے بعد ویڈی نے بتایا کہ وہ مانسی سے ملی تھی مانسی وہ لڑکی جو پیچھے والے گھر میں رہا کرتی تھی وہ مانسی سے دن میں ملی تھی اور مانسی اس ٹائم تھوڑا بزی تھی تو ان دونوں کے بیچ میں آپس میں کافی کنوزیشن نہیں ہو پایا اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم پہلے دن آتے ہیں تو ہم رشتہ داروں میں بزی رہتے ہیں تو ویڈی بھی اپنی نانی سے کافی بات کیا کرتی تھی پہلے دن ویڈی نے اپنی نانی کے ساتھ ویعتید کیا بات ہے رات کے ساڑھے گیارہ بارہ کے بیچ میں جب ویڈی ٹی وی دیکھ رہی تھی ان کی ممی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی ویڈی ان کے بھائی اور ان کی نانی ایک کمرے میں سو رہے تھے ویڈی کو ایک دم سے تھوڑا نیند جیسے احساس ہوتا ہے کہ ہم مجھے نیند آ رہی ہے تو ویڈی سوچتی ہے سونے سے پہلے میں ایک بار واشتروم یوز کر لیتی ہوں جو کہ ہم سب کی عادت ہوتی ہے ویڈی واشتروم کے سائیڈ جاتی ہے جو کی بیک یارڈ کے پاس تھا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی گلی تھی اور پھر مانسی کا گھر سٹارٹ ہو جاتا تھا ویڈی جب واشتروم یوز کر رہی تھی تو ویڈی کو پیچھے سے ایک چھنچھنانے کی آواز آتی ہے اور یہ آواز وہ آواز ہوتی ہے جو اگر آپ اکیلے رات کو ہو رہے چانک سے چھنچن کی آواز آ جائے تو آپ کا دل ڈہل جاتا ہے بری طریقے سے جمبوں میں لوگ اپنے گھروں میں آٹھ پچے پیک ہو جائے کرتے تھے اور اس ٹائم پہ رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجھ رہے تھے تو آپ سمجھ سکتے کہ ویڈی پر اس ٹائم پہ کیا بیٹھی ہوگی ویڈی اٹھ کے چلنے ہی لگی تھی واشتروم میں تب اسے ایسا لگتے جیسے چین وہاں پر کوئی کھیچ رہا ہے اس کے آگے پیچھے وہ بہت پوری طریقے سے ڈر جاتی ہے اور فٹا فٹس اپنے کمرے میں آتی ہے اور اپنی نانی کو جگہاتی ہے اور بولتی ہے آ جاتے ہیں تو وہ جو ویڈی کی نانی ہوتی ہے وہ انہیں سمجھاتی ہے کہ پگلی وہاں سے کچھ گوڑے وغیرہ جا رہے ہوں گے اور پیچھے جو مانسی کے پاپا ہے تیرے ماما جی وہ انہیں چین سے بھگا رہے ہوں گے یا پھر کچھ بول رہے ہوں گے تو اتنے میں ویڈی جو تھی وہ ان چیزوں پر ڈسکس کر رہی تھی پیچھے والے گھر سے مانسی کی جو نانی تھی جو ویڈی کی نانی کی بہت اچھی دوست تھی وہ بھاگی بھاگی آتی فٹا فٹ اور وہ فٹا فٹ آنے کے بعد گیٹ کھٹ کھٹ آتی ہے ویڈی والے گھر کا جس میں ان کی نانی رہتی ہے تب تک ویڈی کی جو ممی تھی دوسرے کمرے میں سوئی تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے تو ایک سیج آتی ہے اگر آپ کو پتا ہو سیج جس سے ہوم کلین کیا جاتا ہے کچھ نیگٹیو انرجیز کو اٹانے کے لئے ان کی ممی سیج کو جلاتی ہے اور فٹا فٹ سے اپنے گھر میں پورے میں گھومانے لگ جاتی ہے اور اپنے بچے کے سائیڈ میں کچھ ینتر جو ان کے بزرگوں نے انہیں دیئے تھے وہ رکھ دیتی ہے تاکہ ان کے گھر میں کوئی دکت نہ ہے تو جو مانسی کی نانی نکل کے آئی تھی ویڈی کی نانی کے گھر پہ وہ اچانک سے ویڈی کو بولتی ہے کہ نانی کا ہے تمہاری نانی کا ہے جلدی بتاؤں مجھے تو ویڈی ان کو بولتی ہے کہ نانی جی اندر ہے کیا ہوا بولتی کچھ نہیں فٹا فٹ سے انہیں بلاتی ہے اور ویڈی کی نظروں کے آگے سے دو منٹ میں وہ دونوں نانیاں مانسی کی اور ویڈی کی کسی اندھیرے میں گل ہو جاتی ہیں اب ویڈی یہاں پر پوری ٹینشن میں تھی اور ان کی جو ممی تھی بہت پوری طریقے سے ڈر گئی تھی دونوں بچوں کو انہوں نے سینے سے لگا لیا تھا پڑی دیر بعد وہاں پر شروع ہوتا ہے موت کا تماشا وہ جو دونوں نانی تھی وہ اندھیرے میں سے آتی ہے کچھ دیر بعد اور کسی کو اپنے ساتھ لے کے آتی ہے جنہوں نے ایک تلق لگایا ہوا تھا جن کا آگھوری جیسا پورا سٹرکچر تھا اور ان کے ہاتھ میں کچھ کمنڈل قسم کی چیزیں تھی وہ اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر مانسی رہتی ہے تو ویدی اپنی ممی کے ساتھ ہاتھ پکڑے کر تھوڑی عمت دکھا کر مانسی کے گھر میں آتی ہے اور وہ سامنے سامنے دیکھتی ہے کہ مانسی جو دن تک بلکل ٹھیک تھی وہ رات کو ایک بیڑے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے دات پیس رکھیں اس طریقے سے اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہی جو مانسی ہے ان کی پوری باڈی بلکل فریز ہو چکی ہے ان کے جو پاپا تھے مطلب ویدی کے جو ماما لگتے تھے وہ ان کو بری طریقے سے چین سے مار رہے تھے اپنی لڑکی مانسی کو اور بار بار سلا کے بول رہے تھے اس کے سریر سے نکل جا اس کے سریر سے نکل جا وہ جو چین تھی وہ وہی آواز تھی جو ویدی نے اپنے واش روم سے سنی تھی اور وہ جو چھنچن کی آواز تھی وہ وہ آواز تھی جس نے مانسی کے اندر گھر کر لیا تھا مانسی کے پاپا اس کو بری طریقے سے چین سے پیٹ رہے تھے مانسی کو طبیعہ گھوری اندر آتا ہے اور مانسی کو دیکھ کر پوچھتے کون ہے تو اور اس کے سریر کے اندر کیا کر رہے مانسی جو ہوتی ہے وہ دات پیس کے بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی ممی بار بار اس کے موں کھولنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ مانسی نے دات اتنے زیادہ پیسے ہوئے تھے کہ ان کے داتوں میں سے ہلکہ ہلکہ کھون نکلنے لگاتا ہے انہوں نے پوری باڈی کو اپنی فریز کر لیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی جب مانسی کی ممی ان کے دات کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی تو مانسی نے ان کے ہاتھ پہ اتنی بری طریقے سے کٹا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کھون نکال دیا اور ایسے کٹنے کے نشان ان کی باڈی پہ بہت سارے آ چکے تھے کیونکہ ان کی ممی یہ نہیں چاہتی تھی کہ مانسی کے اوپر کچھ ایسی چیز آ جائے یا کچھ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے جس سے مانسی کی جان چلی جائے ویدی اپنی ممی کے ساتھ کھڑی ہو کر اور نانی کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہو کر سب دیکھ رہی تھی ان کا بھائی پیچھے کمرے میں سو رہا تھا جس کے آگے پیچھے بہت ساری بھگوان کی تصویریں اور مورتی رکھ کے وہ سب آئے تھے وہ سب کچھ سامنے سامنے دیکھ رہے تھے آگھوری وہاں پر اپنا تنتر منتر فیلانا شروع کرتا ہے اور مانسی سب بوچھتا ہے کون ہے تو تو مانسی کے اندر ایک الگ سی آواز آتی ہے جو کہ وہاں پر بولنا شروع کرتی ہے یہ لڑکی کچھ ٹائم پہلے اپنے ریلیٹیف سے گھر میں آئی تھی وہاں سے آئی ہوں میں وہاں پر جو جو کھڑا تھا جب انہوں نے یہ سب سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ مانسی جو صرف پندرہ سولہ سال کی تھی اس کے اندر سے کسی چالیس پنتالیس سال کی عورت کی آواز آ رہی تھی جو بار بار آگھوری کو بول رہی تھی نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی اور آگھوری اپنی پوری کوشش کر رہا تھا جب ویدی وہیں پر ہی کھڑی تھی اپنی ممی کے ساتھ اور وہ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر پوری طریقے سے کوشش کی جاری تھی پورے ایک دو گھنٹے تک سب کچھ وہاں پر ایسی چلتا رہا جہاں پر دور دور تک گھر نہیں تھے اور کوئی اور دور دور تک کوئی آسرا نہیں تھا بچانے کا مانسی کو وہ آگھوری اکیلا لگا ہوا تھا وہاں پر ایک دو گھنٹے بعد کیسے نہ کیسے کچھ پانی میں گھول کے جو ہے مانسی کو پلایا گیا مانسی کو بالکل شانت کرا گیا اور اسے سلا دیا گیا ویدی وہاں پر پندرہ دن کے لئے گئی تھی نانی کے چھٹی انجوائے کرنے کے لئے اگلے پانچ دن تک وہ مانسی سے نہیں ملی کیونکہ مانسی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی جب چھٹے دن مانسی اٹھ کر ویدی کے پاس آئی ویدی کافی ڈری ہوئی تھی مانسی کا وہ روپ دیکھ کے کیونکہ اس کی طبیت اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تھی جیسے اس کا اچانک سے دس کلو وزن ٹوٹ گیا ویدی نے تھوڑی سی عمت بٹوری اور مانسی سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے ابھی پانچ دن پہلے کیا ہوا تھا تمہیں وہ بولی کہ ہاں مجھے ممی نے بتایا کہ پاپا مجھے چین سے مار رہے تھے میرے اندر شاید کچھ آ گیا تھا تو ویدی بولتی ہے کہ جب ماما جی تر کو چین سے مار رہے تھے تو تر کو کیا درد نہیں ہو رہا تھا تو مانسی بولتی ہے کہ میرے کو تو فیل بھی نہیں ہوا مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ مجھے مارا گیا ہے شاید کوئی چیز جو میرے اندر آئی تھی اسے مارا گیا ہوگا تو مانسی اس سے پوچھتی ہے ویدی سے کہ کیا ہوا تھا مجھے تُو نے دیکھا ویدی اس ٹائم پہ بھی بہت زیادہ شاک میں تھی کہ وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے مانسی کے اندر کیا نظارہ دیکھا تھا اور جس طریقے سے مانسی نے اپنی ممی کو بائٹ کیا تھا ہاتھوں پہ دات کھلواتے وقت وہ سنکے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ویدی نے مانسی سے پوچھا کہ یہ چیز تیرے اندر کیسے آئی کیا تُو جب معلوم ہے تو مانسی نے بتایا کہ یار کچھ ٹائم پہلے ہم اپنی ریلیٹیوز کے گھر میں گئے تھے اور وہاں پر ہم سب کزنس نے ملکے ایک گیم کھیلا تھا جس کا نام ہے وی جی بورڈ اس گیم کے چار رول ہیں پہلا رول جب آپ اسے کھیلنے بیٹیں گے تو اس کمرے میں صرف ممبتیا جلنی چاہیے دوسرا آپ اس گیم کو اکیلے نہیں کھیل سکتے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایک جنہ اور ہونا چاہیے آپ تب تک کوششن پوچھیں گے جب تک آپ کو ریسوانس ملتا رہے گا اور آپ اس گیم کو اپنی مرضی سے بند نہیں کر سکتے لاسٹ رول آپ جب بھی اس گیم کو بند کرو گے آپ ہمیشہ گوڑ بائے بول کے بند کرو گے یہ لوگ مزاک مزاک میں اپنے ریلیٹیوز کے ہاں پہ کچھ کزنز کے ساتھ بیسمنٹ میں یہ گیم کھیل رہے تھے اور جب انہیں ایسا لگا کہ وہ آئیو جا بورڈ جو تھا اس پر ریسپونس آنا سارٹ ہو گیا تو مانسی جو تھی وہاں پر بہت زیادہ ڈر گئے تھی اور انہوں نے بینہ کچھ پوچھے اپنے کزنز کو بولا کہ اس گیم کو یہیں کیے بند کر دو اور جب کزنز بہت زیادہ ڈر گئے کسی نے ان کی بات نہیں سنی تو مانسی نے اس بورڈ کو اٹھایا اور دیوار پر مار کے وہ سب بیسمنٹ سے اوپر بھاگ گئے جس سپیرٹ کو انہوں نے بلائے تھا وہ مانسی کے شریر میں آئی تھی اور جو ابھی آپ سننے والے ہو وہ آپ کو اور بھی زیادہ چوکا دے گا اس سپیرٹ نے آگھوری کو بتایا تھا کہ وہ مانسی کے شریر میں پہلی بار نہیں آئی ہے جب مانسی سو رہی ہوتی تھی یا کچھ کر رہی ہوتی تھی تو وہ مانسی کے شریر میں آتی تھی اور چلی جاتی تھی بڑی مشکل سے مانسی کے شریر میں سے اس سپیرٹ کو الگ کرا گیا اور بہت زیادہ مانسی کو سمجھایا کہ زندگی میں کوئی ایسی گلتی نہ کرے جس کی بگتان اسے جان گوا کے کرنا پڑے ویدی نے ہم سے پورا انسیڈنٹ شیئر کیا اور ایک میسیج ڈیلیور کیا کہ آپ لوگوں تک پہنچے جتنا مشکل شریر میں سے ایک سپیرٹ کو نکالنا ہوتا ہے اس سے کہی گناہ آسان کسی سپیرٹ کو اپنے شریر میں لگانا ہوتا ہے وی جی بورڈ یا یو جا بورڈ کہہ لو یا رات کو پینے کے بعد کہیں ٹوالٹ کر دینا سمشان میں جا کر مستی کرنا گریبیارڈ میں جا کر مستی کرنا کبھی کبھی انسان کو بہت بھاری پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم چیلنج لے لیتے اس چیز کو اپنے اوپر کی بھائی ہم یہ چیز کر کے دکھائیں گے لیکن ہم کبھی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اگر یہ چیز جو ہمیں آنکھوں سے دکھتی نہیں ہے اگر ہمارے اوپر آ گئی تو شاید یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیں گی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اکثر ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن جد تک ہم انہیں ڈسٹرپ نہیں کرتے یہ ہمیں ڈسٹرپ نہیں کرتی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں اور آپ کے آگے پیچھے بھی کوئی سپیریٹ ہو تو ڈرئیے گا مد جب تک آپ انہیں چھیڑیں گے نہیں وہ آپ کو کچھ کہیں گے بھی نہیں انسٹرگرام یوٹیوب کو اتنا پیار دینے کے لئے تہہے دل سے شکریہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی انسیڈنٹ ہو تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں جو کہ سکرین پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں اور کمنٹس پوزیٹیو کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈرے نہ اس کو شیئر کریں اگلی ویڈیو آنے تک stay tuned with the channel ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میرا بھائی اور میری نانی سوئے ہوئے تھے ساڑھے گیارہ یا بارہ بچ رہے ہوں گے ٹی وی دیکھ رہی تھی تو مجھے واش روم جانا تھا چیز آئی تھی وہاں پہ انہوں نے گیم کھیلی تھی اوچا بوٹ تو وہ گیم کھیلتے ہیں اس کی ریچوالز ہوتے ہیں انہوں نے وہ چیز خودو نہیں کی بیچ میں ہی گیم ایسے اچانک بند کر دی وہ پتہ نہیں وہ چیز کہاں سے ان کے گھر تک آ گئی اور ان کے اندر انٹر ہو گئی